موسیقی 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 بتا سکتا ہے یہ تو انہی کو بتانا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا راگوں چڑھا کی ویدیش آتناوں کا کوئی ڈیٹیل نہیں دیا گیا ہے آشیش کھیتان کی ویدیش آتناوں کا کوئی ڈیٹیل نہیں دیا گیا ہے اور ان کے علاوہ کون کون میں نے تو بات پانچ کے پوچھے ہیں اور کون کون گیا ہے ان کے علاوہ اور اس کا پیسہ کہاں سے آیا جو سب سے بڑا جس پارٹی میں روز یہ کہا جا رہا ہے کہ چناؤں لڑنے کا پیسہ نہیں ہے ہے چناؤں لڑنے کا پیسے یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے آپ کیونکہ آپ خود بول رہے ہیں آپ نے جو لیٹس کلین اپ آپ کے نام سے جو آپ نے میل آئی ڈی لانچ کی ہے روزانو اس میں آپ پاس میلس آ رہے ہیں وہ کئی جانکاری آ رہی ہے تو کیا یہ ویدیش یادتراؤں کو لے کر جو آپ امریکہ پر سوال اٹھا رہے ہیں کیا امریکہ ویدیش یادتراؤں پر الگ ویدیش میرے پاس جو جانکاری آئی میں نے دیش کو بتا دی ان پانچ یادتراؤں کے ویدیش یادتراؤں کے ڈیٹیل جس دن کھل جائیں گے ارمین کیجریوال جی کو دیش چھوڑ کے جانا پڑے گا جی اتنے بھیاوے ڈیٹیل کھلنے والے ہیں اور اس دن سے یہ ڈیٹیل دے بھی نہیں رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ اس میں ملتی ہوئی رکھائی دیتی ہیں اگر آپ نے کچھ بھی غلط نہیں کیا کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہیں تو کتنا پانچ منٹ کا کام ہے بھیا کتنی تاریخ کو کون کون سے دیشوں میں گئے کون کون سا نیتا گیا اور اس کا پیسہ کہاں سے آیا یہ تو کوئی بھی بیٹی پانچ منٹ میں بتا سکتا ہے اپنا پاسپورٹ کھولنا ہے اور دیش کو بتانا ہے جو مہیلان کی بات اٹھائی پہلے بھی اٹھائی گئی کیا مہیلان خود آئی ایسا شکایتیں لے کے پارٹی میں یا دوسری لوگ پر کر رہے ہیں یہ گرپید گگی جی بتا سکتے ہیں کیونکہ گرپید گگی جی کا ریٹن میں یہ بات ہے کہ مہیلان کے شکایتیں گرپید گگی جی کو ملی اور وہ شکایتیں انہوں نے اروند کیج کیا آپ نے آروپ لگانے اس پہلے جو مہیلان کا آروپ سمپر کیا آپ نے آروپ لگائے نہیں ہے میں نے یہ کہا کہ پنجاب سے خبریں آ رہی ہیں ثبوت نہیں آئے خبریں آ رہی ہیں کی پیسوں کی گڑھ بڑی اور مہیلان کا شوشن ہوا خبروں کے اوپر ہم نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا لیکن جب پنجاب کے خود کے اسٹیٹ کنوینر گرپید گگی آئے اور استیفہ دیتے ہوئے بولے کی استیفہ دینے کا کارن ہی یہی ہے جب آپ خبروں کے ادھار پر بولتے تو کیوں رہا پھر آپ پر میں نے خبروں کے ادھار پر نہیں بولانا کرو نا آپ سنسنی فیلانے کے لیے نہیں کرنے آپ میری بات کو سننی رہے میں نے خبروں کے ادھار پر میں نے نہیں بولا جب پنجاب میں عام آدمی پارٹی کا اسٹیٹ کنوینر گرپید گگی استیفہ دیتے ہیں اور استیفہ میں یہ لکھ کر دیتے ہیں کہ مہیلان کے شوشن کی شکایتیں آئیں اس پارٹی میں ایک خاص بات آ رہی ہے کہ جب کوئی ہٹا دیا جاتا ہے پد سے سرکار سے یا سنگھن کے پد سے تب اس کو سارے آروپ سمجھ میں آیا جاتے ہیں جب تک گگی تھے یا دھکش تھے یا انہوں نے اسٹیفہ دیا ہے اور یہ کہتے ہوئے اسٹیفہ دیا ہے کہ مہیلان کے شوشن پر کاربائی نہیں ہوں اس لئے اسٹیفہ دے رہا ہوں اسٹیفہ تو سب کو پتا ہے کہ کہ جیوال جی کو سامنے آنا چاہیے جب بھگوان تمان کو بنا دیا سنجلک بنا دیا اس کے بعد گگی نے اسٹیفہ دیا اس کے بعد یہ سب بیان آ رہا ہے آپ کو منتری پر سے ہٹا دیا پھر آپ بول ہیں دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ پچھلے دو سورسوں میں اے جب سے آپ لوگ عام آدمی پارٹی میں ہیں آپ کو کب احساس ہوا ہے کب الہام ہوا کہ اروین کے ریوال بھرسٹ ہے اللہ تانتریک ہے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے یوگین یادو پرساند بھوسڑ اور آنند کمار کو نکالا پارٹی سے سیدھی سے باہر کیا اس سمیں آپ لوگ گواہ تھے اس سمیں آپ لوگوں نے کوئی لوگتتر جگہ نہیں کسی نے سمرتھن نہیں کیا تب تو آپ کے لئے مہاتمہ تھے بھگوان تھے سب کچھ تھے آپ کا میں نے بھاسن سنا ہے بھران سوا میں اس بھاسن کو ہم نے بہت لوگوں کو سنایا ہے جو آپ نے امیت ساہ اور نیرین موڈی کے بارے میں کہا تھا اس پہ آپ قائم ہے ابھی آروپ ہے اس میں دم ہے جو میرے پاس تھا وہ دکھایا تھا جو پیسیٹ کروڑ روپے پردان دین نیرین موڈی پار آروپے گجرات کا سی ایم رہتے ہوئے راستی سہارا سے لیا اور نہیں میں نے وہ بیان نہیں دیا جس بیان کے بات کر رہے ہیں سیڈی والے کی آپ بات کر رہے ہیں سیڈی والے بات کر رہے ہیں سیڈی والے بات کر رہے ہیں دوسرا یہ بھی تھا کہ 65 کروڑ روپے نیرین موڈی نے لیا ہے راشنی سہارا سہارا برلا اس کی جائری کے بارے میں بلکل اس آروپ پہ بھی اب قائم ہے آپ ویدان سوا کے اندر بولا ہے سر کیوں نہیں قائم ہوگے بلکل آپ کچھ اچھا تھے آپ کو کمیٹی کے میمبر تھے میں نہیں کہتے آپ نے تھے کو کمیٹی کے تو یہ یہ اتنے دنوں تک جو عام ناغرک کو جانکاری تھی یا افوائے تھی ہم لوگوں کو شوق بھی ہے ان افواؤ کا یہ سب کو جانکاری تھی کہ کہاں کرپسن ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے جیسے میں تمباکو کے مسئلے پہ آؤں کی مکیش کمار کا دو سال پہلے آپ نے تمباکو ڈلی گورنمنٹ نے بین کرا گھٹ کا تمباکو کھینی سب چیزوں کا اور ایک ہفتے کے اندر ڈلی ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے دی دیا آج دو سال ہو گئے اب بھی ہائی کورٹ میں کیسے چلے اسٹے دینے کے بعد میں ہائی کورٹ کے جس دے سکدر صاحب ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا ان کے ٹرانسفر کے اوپر ہندوستان کے دو مشہور وکیلوں نے سوراب جی نے اور آپ کے یہ نریمن صاحب نے چیف جسٹس آف انڈیا کو چٹھی لکھی کہ اس اماندار جس کا ٹرانسفر کیوں ہوا ہے یہ تو on record ہے کہ انہیں چٹھی لکھی اس کے بعد میں چیف جسٹس آف انڈیا نے ان دونوں وکیلوں کو بولایا بولے آپ جسٹس سکدر سے ہی پوچھ لیجئے ان کا ٹرانسفر کیوں ہوا ہے اور اماندار آدمی کا اگر ٹرانسفر ہم نے مدراز کر آیا تو ہمیں امہاں بھی اماندار آدمی چیئے وہ بات ماں قتم ہو گئے لیکن اس سے لنک یہ کہ مکہ سرما کے بارے میں جو آ رہا ہے کہ اس کا بھی تمباگو کا کام ہے دو سال ہو ڈلی ہائی کورٹ میں ڈیٹ پہ ڈیٹ پڑھتی چلی جاتی ہیں ہر بار یہ ہوتا ہے ایک تو وہ گھٹکے کا بین illegal اس لیے تھا کہ وہ بین کی طاقت تھی central government کے پاس state government کے پاس اس کی authority نہیں تھی اس کے بعد میں کیونکہ گھٹکے پہ بین supreme court نے بین لگایا ان کا کہنا یہ ہے کہ گھٹکے پہ بین لگا ہے یہ تمباگو اور کھینی کے اوپر بین نہیں لگا ہے یا پان مسالے پہ بین نہیں لگا آپ کی گورنمنٹ نے آپ تو تھی اس گورنمنٹ بین لگا یہ بین لگایا یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے ہاتھ میں پاور نہیں ہے دو سال ہو گئے ڈلی گورنمنٹ کے وکیل اور سب لوگ ڈیٹ پہ ڈیٹ لیے جا رہے ہیں اور یہاں ڈلی میں تمباگو گھٹکے کا کام جو ہے وہ برابر کھینی کا کام برابر چلتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو جانکاری جب public میں ہم ہو سکتے تو آپ کو بھی رہی ہوگی تو آپ نے اس دوران میں ان سب مسئلوں پہ کیوں نہیں اٹھا جو جیسنگر جینا بات کہیں کہ بھی یہ ساری چیزیں جو آ رہی تھی ان کا کہیں تو کوئی مطلب جکر آپ کرتے میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات تو برکاسدگی والی بات پہ یہ تحت ہونا چاہیے کہ برکاسدگی پہلے ہوئی ہے یا پہلے برشتہ چار کے خلاف اپائنمنٹ کا لیٹر مانگا گیا ہے یہ تو آپ نے لکھے تھوڑ دیا تھا کسی کو کہ ہم اپائنمنٹ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم کو برہتہ چار ایکسپوز کرنا ہے یہی تو لکھے دیا ہے اس لیٹر میں یہی لیٹر میں لکھ کر دیا ہے اے سی بی کو کہ آپ سے اپائنمنٹ چاہتا ہوں برشتہ چار سے سممندیت اور جانکاری آپ کو ترنت دینے کے لیے ملنا چاہتا ہوں یہی لکھا ہے صبح ساڑنو بجے کے لیٹر میں یہی لکھا ہے سار تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکل اس پرکار کی خبریں سننا کی برشتہ چار ہو رہا ہے ستیندر جینجی کے منطرہ لے کی کئی خبریں سامنے آئی ہیں سینجی کٹ کے بارے میں کئی باتیں سامنے آئیں اس پرکار کی خبریں بہت بار آئی جن کے اوپر پارٹی میں الگ الگ فورم پہ چرچہ ہوئی لیکن اس پرکار کے تکھ ہاتھ میں ہی آ جائیں آنکھوں دیکھی کوئی ایسی بات ہو جائے چیزیں چاروں طرف سے آکے ایک جگہ جیسے حوالہ کے بارے میں جب میں نے بولا تو کمپنی کے نام کے ساتھ بولا ڈائریکٹر کے ڈن نمبر کے ساتھ بولا کتنی تاریخ کو پیسہ آیا وہ تاریخ بتائی وہ کمپنی کس حوالہ کے بندے سے جڑی ہو یہ وہ بتائی اس پرکار کا آروک کبھی تکھوں کے ساتھ آج تک نہیں لگایا تھا کیونکہ لوگ آ رہے تھے اور بول رہے تھے لوگ آ رہے تھے اور بول رہے تھے میں ایک منٹ آپ سے کہوں تو پنگو بھی تھا اور دوسرے یہ وپکس کی آپ کے ساتھ میں ساتھ گانٹ ہو کہ میں ہمارے آپ ہمارے بارےوں یہ کہا ہے کہ آپ کو ڈھال کے روپ میں نہیں وہ تو ایک الگ مسئلہ ڈھال کے روپ میں لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ سارے مسئلہ آپ کے سامنے تتھے آ رہے تھے آپ نے تتھے جاننے کی کوشش کری یہ ہواہ ہو رہی تھی کیونکہ انگریجی میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیجر وائف شوڈ بھی ابو دا سسپیسن آپ کے اقلاف اتنے سسپیسن ہو رہے تھے آپ کے اقلاف یہ ساری چیزیں آ رہی تھی یہ میں نے تو آپ کو لیمین کے ناتے یہ گوگل کے اندر آپ نے اتنے آپ تو گوگل کے ماسٹر ہیں آپ سرچ کرتے رہتے ہیں آپ یہ سرچ کر لیجئے گا کہ کتنی بار اس تمباکو والے مسئلے کے اندر بیس ہوئی ہے اور کتنی بار یہ ہوا ہے اور یہ جانکاری ہے کہ تمباکو لو بھی کتنی سٹرونگ ہے دلی کے اندر اور نویڈا میں بھی ہمارے بہت سٹرونگ اس میں جو آپ نے کچھ اس مسئلے کو کبھی یہ کوشش کری کہ اس مسئلے کو اس پارٹی کو جس لیے آپ کی پارٹی بنی تھی اور جنتہ نے سمرتن دیا تھا آپ کو جتنا وہ تھگا ہوا جنتہ آج محسوس کر رہی ہے اس عام پارٹی کے جو پریوکس ہے اتنا اور کوئی نہیں یہ بات تو میں مانتا ہوں کہ جنتہ بہت تھگا ہوا محسوس کر رہی ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن آپ نے کوشش کیوں نہیں کری میرے منترالے کا مسئلہ ایک جاگرک ویدھائک ہونے کے ناتے ایک عام پارٹی کے نیتہ ہونے کے ناتے مطلب مکریش کمار کا تمباکو کا بزنس بھی ہے یہ بھی سنتے ہوئے آئے تھے اور آج جرور لگ رہا آپ کی بات سن کر کہ اس میں تتھے ہوں گے نہیں اب آپ اس پر کچھ کریں گے جرور کیوں نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب آگے ہم بڑھتے ہیں اب اس پر آگے بڑھتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو آروپ ہے جن جن نیتاؤ پر آپ آروپ لگا رہے انہوں سبھی کو نکال دینا چاہیے باہر کر دینا چاہیے تو کون سے وہ لوگ ہیں جو پارٹی کو چلا سکتے جو سرکار کو چلا سکتے اماندار چاہ رہے کون ہو وہ آپ نہیں بتا رہے نہیں یہ بتانا میرا کام بھی نہیں میں نے یہ بات بولی کہ یہ پارٹی بھرشتا چار سے لڑنے کے لیے بنی تھی جو بھرشتا چار کرے وہ باہر جائے اور جو اماندار اسے کام کرے وہ رہے اگر میرے کو بھی ہٹانے کا فیصلہ ہوا تو میں نے یہ کام میرے سمیت سبھی منتریوں کے سارے نرنے میڈیا اور وششاہ کے دیکھ لیں کون سے منتری نے کانون کا علنگن کیا ہے کون سے منتری نے بھرشتا چار کیا ہے اس پارٹی میں آپ کسی کو بھرشتا چار کرنے پہ تو نکال ہوگے یا سوال پوچھنے پہ بھی نکالنے کے ن często نہیں لے لیے جائیں گے اور جو بھرشتا چار کریں گے وہ بھرشتا چار کے خلاف آواز اٹھائیں گے ار جن کے اوپر میرے اوپر تو بھرشتا اکیلا منطریوں پوری سرکار کا دو سال بیچ جانے کے باوجود بھی ایک بھی بھشتہ چار کی جانچ میرے خلاف نہیں چل رہی ہے کوئی سی بی آئی کی انکوائری میرے خلاف نہیں چل رہی ہے اور کسی بھی سکے سمبندی کو پد میں دینے کا کوئی معاملہ میرے خلاف نہیں ہے نہیں میں سوال ہی اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا کیونکہ آپ نے تو ان تمام لوگ کے نام لے لیے اروند کے جیوال کو آپ بولتے کولر پکڑ کے تیہار لے جاؤں گا اور جن جن پر آپ آروپ لگا رہے ہیں ان کو آپ ہٹھانے کی بات کرتے ہیں تو سرکار کون چلائے گا پارٹی کون چلائے گا اس لیے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا اس لیے بڑی پیچیدہ ہو جائے گی نہیں کیوں پیچیدہ ہو جائے گی سرسٹھ ویدھائک کی اگر یہ سرکار ہے اور اس میں سے دو تین بھشتہ چاہ رہی ہیں دو تین جب غلط پائے گئے تو پہلے بھی ہٹا دی اروند کے جریوال جی نے کہا اگر ایک منتری ہٹایا جا سکتا ہے تو اتنے سارے ثبوتوں کے بعد مکھے منتری اسی کرسی پر بیٹھے رہیں گے میں وہ لگتا ہے دو تین جرور ایسے لوگ ہیں جن پر بھشتہ چاہر کے معاملے اس پشت دکھائی دے رہے ہیں ان کو کرسی اپنے آپ بھی چھوڑ دینی چاہیے ساندران اور پارٹی کو بچا کے رکھنے کے لیے اس کے سدھانتوں کو بچا کے رکھنے کے لیے اچھا اگر اروند کے شوال نہیں تو کیا منیش سعودیا چہرہ ہو سکتے ہیں میں کون ہوتا ہوں یہ بتانے والا یہ آپ سرکار میں تھے آپ نے تو دیکھا نا سب کا کام میں نے یہ دیکھا کہ منیش ششودیا جی سب سے پہلے دفتر آنے والوں میں سے ہیں سب سے لیٹ تک کام کرنے والوں میں سے ہیں میری بات پوری سن لیجئے سب سے لیٹ تک کام کرنے والوں میں سے ہیں اسکول کے چھتر میں جو کام کیا ہے وہ سبھی لوگ دیکھ رہے اور کام اچھا بھی ہوا ہے لگن کے ساتھ سمیدن شیلتہ کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن منیش ششودیا جی کی ایک کمجوری جو میں مانتا ہوں اور سبھی لوگ مانیں گے وہ ہے ان کی چپی کیونکہ پچھلے اتنے سالوں میں جو بھی کچھ ہوا ہے ہم لوگوں کو تو کچھ پتہ لگا کچھ نہیں پتہ لگا کچھ دکھا کچھ نہیں دکھا لیکن ایسا ایک بھی کام نہیں ہوا ہوگا چاہے وہ فنڈنگ کا ہو چاہے وہ حوالہ کا ہو چندے کی گڑھ بڑی کا ہو کچھ بھی ہو اسمباؤ ہے کہ منیش ششودیا جی کو جانکاری نہ ہو یہ اسمباؤ ہے لیکن ایک بات بتائیے کمار بسواس کے پکش میں آپ کا بیان آیا تھا لیکن آپ نے اتنا بڑا عبیان چلا ہے سب کچھ کیا لیکن کمار بسواس آپ کے پکش میں ایک بات بھی نہیں بول پا رہے ہیں یہ آپ کے سمرتھنڈی ایک بار بھی نہیں بول رہے ہیں ایسا کیا ہے کہا تو یہ جارہا کہ آپ دونوں ملکر کے سریعند کر رہے تھے بھاچپا کے لیے جو نہیں کہنے کو تو کوئی کچھ بھی بول دے لیکن میں کمار بسواس جی والے پورے مسئلے کے آپ کے بارے ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں کمار بسواس جی کے پورے مسئلے کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ارون جی اور کمار بسواس اور یہ پورا پرکڑنڈ چل رہا تھا تو میں اکیلا ایسا بیکھتی تھا اس پارٹی میں میں نے ارون جی سے جا کر بات کی کہ آپ لوگ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے کممیونکیشن کیوں نہیں کر رہے اتنا میڈیا میں کیوں آ رہے ارون جی نے کہا کہ نہیں ہو پا رہی ہے بیٹھ کے بات اسی دن میں کمار بسواس جی کے گھر گیا کمار بسواس جی کو اپنی گاڑی میں بیٹھایا اپنی گاڑی میں بیٹھا کے سیدھا ارون جی کے گھر لے کے آیا اور ایک روم میں ارون جی منیجی اور کمار بسواس بیٹھے لگ بگ تین گھنٹے اور کوئی نہیں بیٹھا اور ہم لوگ بھی باہر بیٹھے کہ آپ یہ سارا ویبادہ سلجھا لو اس دن میٹنگ کر کے جب باہر نکلے وہ لوگ اس دن میٹنگ کر کے جب باہر نکلے تو انہوں نے بولا کہ ہاں اچھی باتیں ہوئی ہیں ابھی دو تین بار اور بیٹھنا ہوگا تب تک میرا کوئی میڈیا میں کمار بسواس جی کے پاکس میں کوئی بیان نہیں تھا ارون کیجریوال جی کے پاکس میں کہیں نہیں تھا میں لیکن جب اگلے دن امانت اللہ خان اچانک آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کمار بسواس تیس تیس کروڑ روپے میں ویدھائکوں کو خرید کے بی جے پی میں لے جا رہے ہیں امانت اللہ کے اس بیان کے بعد میں کھل کے سامنے آیا کیونکہ میرے کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایک بہت بڑی ساجش کا حصہ ہے آج امانت اللہ خان کمار بسواس پہ بولیں گے کل کمار بسواس کو پارٹی سے باہر کرنے کی کوشش کی جائے گی جو پرشاند بوشن اور یوگندر یادوں کے ساتھ کیا گیا وہ ہی کر دیا جائے گا کیونکہ کمار بسواس جو بھی مدد اٹھا رہے تھے ان میں کوئی بھی ویدھائک یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بی جے پی سے بی جے پی میں جانے کے بارے میں بول رہے تھے لیکن یہ ساجش دکھی تو میں کھل کر سامنے آیا بلکل میں نے کمار بسواس جی کا پکچھ لیا اور کھل کر لیا اور میں نے یہ بولا کہ اس پرکار کا آروپ اگر امانت اللہ خان لگاتے ہیں تو ان کو اس پارٹی سے نکلنا ہوگا لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ویکٹی کو نیلمبیت کیا جاتا ہے اور نیلمبیت کیے ویکٹی کے گھر میں منیش اسوہدیو اور سنجے سنگھ سیدھے اس کے گھر میں جاتے ہیں یہ بھی ہم نے پہلی بار دیکھا کہ جس کو نیلمبیت کیا گیا اس کو اگلے دن ہی ویدان سبا کی چھائے کمیٹیوں میں رکھا جاتا ہے اور ایک کمیٹی کا چیئرمن بنایا جاتا ہے یہ طرح سے تھاکر خوش ہوا خوش ہو کے انعام دے رہا ہے کہ انہیں شاید ایسا نہ ہو کہ پتہ نہ ہو اگر یہ سب پورا کھیل چل رہا تھا تو پھر سرکار کون چلائے گا مجھے یہ بتا دے کیونکہ بینہ سرکار میں کوئی چہرہ تو چاہیے سرکار کون چلائے گا آپ کو پارٹی سے باہر کر دیا گیا ہے پارٹی کون چلائے گا یہ بتائیے کیونکہ آپ آراج اکتہ تو نہیں فیلا سکتے سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارٹی سے باہر ہونے کے نرنے کو میں مانتا ہی نہیں ہوں پانچ لوگ بیٹھیں اور پانچوں کے اوپر بھشتہ چار کا آر اوپو اور پانچوں کے پانچوں مل کے بول دے کہ یہ پارٹی سے باہر یہ پارٹی سے باہر کار کرتا ہوں کو بلالو رام لیلا میدان میں جنتر منتر میں اور کار کرتا ہوں نرنے لے لے کون پی ایسی اور کون پارٹی ایسے نرنے آپ نہیں لے سکتے یہ پارٹی کوئی صدارن پارٹی نہیں ہے یہ اندولن سے نکلی ہوئی پارٹی ہے دوسری بات سرکار کون چلائے گا پارٹی کون چلائے گا یہ نرنے لینے والا میں کون ہوتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پانچ بھشتہ چار کریں گے اور ان پانچوں کو بھشتہ چار کرتے دیکھتے رہیں گے کہ ان کے علاوہ کوئی چلانے والا نہیں بچے گا دیکھیں کپل جی آپ سے اس لئے سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ ہی تو بول رہے ہیں سب کو آپ باہر کریے تو آپ بتائیے کون اماندار ہے اس پارٹی میں ہزاروں کارے کرتا ہے اماندار ہیں جو اپنی نوکری کام دھنڈے چوڑ کر ٹوپی پہن کے سڑک پہ اترے اور آندولن کیا پولیس کے لاتھی اور ڈنڈے کھائے وہ سب اماندار ہیں آج تک سرکار سے کچھ مانگنے نہیں آئے کسی ویدھائک کے گھر نہیں گئے اس پارٹی کے ویدھائک زیادہ تر اماندار ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ سرکار کے اندر کیا چل رہا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اماندار ہیں کپل جی یہاں پر گول مول شواب نہیں جائے اس پشٹ ہے اس پشٹ آپ کو بتانا ہوگی کہ آپ خلاصے آروپ اس پشٹ لگا رہے ہیں دیکھئے میں لگا رہا ہوں برشتا چار کے تک تھے آپ پھٹانے کے بعد بھی اس پشٹ کر رہے ہیں آپ کالر پکڑنے کے بعد اس پشٹ بولتے ہیں تیہار لے جانے کے بعد اس پشٹ بولتے ہیں یا تو یہ نرنے ہو جائے کہ برشتا چار کرنے کے بعد کیا پارٹی چلانے یا سرکار چلانے کی اس پشٹ کوئی منشاہ آپ کی ہے کیا کیونکہ آپ تو خود کو باہر نہیں مانتے پارٹی تو چلائیں گے ہم کار کرتا ہے کیوں نہیں چلائیں گے سرکار آمانی پارٹی کی ہی ہے اور دلی میں پانچ سال آمانی پارٹی کی ہی سرکار رہنے والی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات اس پشٹ کہنا چاہتا ہوں یہ سوچنا کی اروند کیجری وال گئے تو کچھ نہیں بچے گا سورت چمکتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے جیسی سورس ڈوبے کا گھپ پندیرہ چھا جائے گا پر چاند بھی چمکتا ہے چاند ڈوبتا ہے تو تارے بھی چمکتے ہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کی لیڈرشپ کیسے آگے لانی ہے کیسے آپ کو نیترتو کی پہچان کرنی ہے دوبارہ اگر ہم ویکٹی وادی بنے میں نے تو جندگی میں ایک چیز سیکھ لی جندگی میں ایک بار ایک ویکٹی کو بھگوان مان کے دیکھ لیا بھگوان کسی کو نہیں مانوں گا اگلا سوال میرا آپ سے ہے آپ ہائیجیک کرنی کی بات کرتے ہیں صرف آپ نہیں کرتے ہیں شازی علمی سے پہلے باہر گئی ہے پرشاند بھوشل سے لے کر تمام یوگیندری آدف سبھی کہنا ہے کہ بخواہدہ ہائیجیک کیا ہوئے پارٹی کو گھیرا بنا ہوا ہے لیکن یہ ہائیجیک کس نے کیا ہے نام آج تک ہمیں اس پر میں تو نام بتا رہا ہوں آپ اس پر بتائیے کون کو نے وہ نام جو ہائیجیک کر رکھے ہیں پارٹی کو اروند کیجریوال سنجے سنگھ آشو توش آشیش کھیتان آشیش تلوار بیبھاو کمار درگیش پاٹھک یہ نا کارکرتاؤں کو اروند کیجریوال جی سے ملنے دیتے نا ویدھائیکوں کو ملنے دیتے یہ بتاتے ہیں کہ آج اروند کیجریوال جی مہیلہ دیوس پہ بھی ٹویٹ کریں گے تو موڈی کو گالی دیں گے مہیلہوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے سبھے نو بجے اروند کیجریوال کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور رات کے نو بجے اروند کیجریوال کو چھوڑتے نہیں ہیں جنتہ سے پوری طرح سے کٹے ہوئے ہیں اور چند لوگوں کا اڈا بن گیا ہے اور ویدیشوں میں بھی یہی لوگ جا جا کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں جس پارٹی کو دلی کا چھوٹا سا چناؤں لڑنا ہے اس پارٹی کا نیتہ امریکہ اور کنیڈا میں کرنے کیا جا رہا ہے آپ کو تو پہلے پتہ ہوگا آپ کو ابھی تو اس بات کا آساس آباس نہیں ہوا آپ پہلے کیوں نہیں آئے کم سکرم ہائی جک کی بات تو آپ سامنے رکھ دیتے جب شازی علمی سوال اٹھاتی تھی یوگیندر یاد و پرشاند بوشن ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا آپ تب کیوں نہیں باہر آئے اسی لئے میں نے ساو جانک طور پر ہاتھ جوڑ کر آج مافی مانگی کئی لوگوں کی آنکھیں انہ آندورن کے سمیں کھل گئی تھی کئی لوگوں کی آنکھیں چناؤں کے سمیں کھل گئی ٹکٹ بٹوارے کو دیکھتے ہوئے کئی لوگوں کی آنکھیں تب کھلی جب پرشاند بوشن اور یوگیندر یاد ہو کی کھلی میرے جیسے لیٹ لطیف کی آنکھیں آج کھلی اور کئیوں کی آج بھی نہیں کھلی ہیں آنے والے ٹائم پر کھلیں گی تو اس بات میں بلکل یہ بات اسپسٹ ہے کہ آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے ہم چپتے اور میں نے مانا کہ آج اگر پارٹی اور آندولن اور سرکار کی ایک استطیح ہوئی ہے کہ یہاں آروند کیجریوال کی اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ خود بھرشتا چار کریں اور چپ بیٹھ جائیں یہ کیول اسی لیے ہوئی کہ جب پرشاند بوشن جا رہے تھے تب ہم لوگ آروند کیجریوال کی ڈھال بن کے کھڑے تھے جب یوگیندر یاد ہو جا رہے تھے تو ہم لوگ اور اسی لیے میں نے آس تارجنک معافی مانگی میرے کو یہ انشن کے دوران کئی بار مند میں یہ آتمگلانی یہ وچار آیا میرے مند میں کہ اس وقت کی جو میری بھومکہ تھی اگر اس وقت میں نے کیول اتنا بول دیا ہوتا کہ جو سوال اٹھا رہے ہیں ان کی سن لو ان کی بھی بات میں شاید وجن ہو ایک بار سمجھ لو اتنا بھی اگر بول دیا ہوتا تو آج شاید یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا میں اپنے کو ویکٹگر طور پر اس پوری استطیق کے لیے جمعیدار مانتا ہوں کپل جی آپ یہ بول رہے ہیں کہ اب ایک جوٹ ہونا ہوگا آپ نے جو معافی مانگی ہے اگر آدھا پرشان بھوشن سے آپ نے بولا ہے کہ اب ایک جوٹ ہونا یہ جو ایک جوٹ کی بات ہے ایک ساتھ آنا ہوگا کیا آپ اشارہ دے رہے ہیں آپ ان کے ساتھ جا کر ایک جوٹ ہوں گے یا پھر ان کو اپنے ساتھ آپ کریں گے دیکھیں میں ایک چیز آن ریکارڈ بول رہا ہوں اور بار بار بول رہا ہوں آم آدمی پارٹی میں تھا آم آدمی پارٹی میں ہوں آمانی پارٹی میں رہوں گا کوئی اس پارٹی کو چھوڑ کے نہ جائے جو چھوڑ کے بھی گئے ہیں وہ واپس آئے یا کسی کے گھر کی پارٹی نہیں ہے یہ سب لوگوں نے مل کے بنائی تھی کچھ مددوں کے اوپر یہ پارٹی بنائی گئی تھی کیول کچھ لوگ ہر بار کیا ہوا جو بھی جس ویکٹی نے بھی بولا اس نے دو کام کیے یا تو وہ چھوپو کر اپنے گھر میں بیٹھ گیا یا پارٹی چھوڑ کر چلا گیا کپیل جی یہ بتائی آپ پھر ایک جھوٹ کیسے ہوگی انہوں نے سوراج ابھیان بنا لیا ہے نہ ہو نا مجھ سے میں نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے ایک جھوٹ ہو میں نے کہا لوگوں نے آج تک دو راستے اپنائے یا تو پارٹی چھوڑ دی یا گھر میں چھوپو کر بیٹھ گئے میں تیسرا راستہ ٹرائی کر رہا ہوں کہ نہ چھوپو کر بیٹھوں گا نہ پارٹی چھوڑوں گا اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جس پر رکھا ہوں ہم نے تصویر دیکھے آپ نے انشان کیا اروند کی اجیوال انشان کرتے ہیں اس بار آپ انشان کر رہے تھے لیکن جنتا اتنا وشواس کر پائے گی کہ آپ ایک جھوٹ کرنے کے بات کر رہے ہیں کیسے جنتا وشواس کرے گی اس وقت تو انہا ہزارے تھے سامنے اور اس کے بعد جو لوگوں کے ساتھ ہو آپ خود اس چیز کچھ آگر کرے جنتا کیسے وشواس کرے گی دیکھئے جنتا کی آواز ہیں بھگوان کے آواز ہیں جنتا وشواس نہیں کرے گی تو کوئی ساتھ نہیں آئے گا لیکن کوشش ہی نہ کریں یہ تو اسنمبہ پہ کوشش تو کریں گے اور جو میں نے آج میس کول نمبر جاری کیا دو گھنٹے پہلے میس کول نمبر جاری کیا اور پندرہ سو لوگوں کے میس کول آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے جنتا تو ساتھ آ رہی ہے چلیے سوالوں کا سلسل لگتار جواری اس پشت سوالوں پر اس پشت جواب لے رہے ہیں کپل مشرا جی ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اسٹوڈیو میں اور آپ کہیں مجھ جائے گا بہت چھوٹے سفرے کے بعد ایک چھوٹے سنترال کے بعد جلدہ سے ہو رہے ہیں